موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے اس کے جواب پہ ویڈیو بنائی ہے سوال یہ ہے کہ کیا دونوں بازو میں بلڈ پریشر ایک جیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کا سب سے مرویجہ اور آسان طریقہ بازو پہ چیک کرنا ہے جو مینول بلڈ پریشر آپریٹس ہیں اور جو ڈیجیٹر ہیں وہ بھی بازو یعنی کلائی یا فور آم کو یوز کرتے ہیں تو یہ سوال ہے کہ کیا دونوں میں بلڈ پریشر ایک جیسا آتا ہے دیکھیں اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے بتانا ہے اصل بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر میں اگر ایک ہی وقت میں لیا گیا دائیں بازو سے اور پھر بائیں بازو سے تو اس میں ذرا سا فرق آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کچھ مختلف ٹائموں پہ لیا گیا جیسے صبح آپ نے رائٹ سے چیک کیا اور شام کو لیفٹ سے چیک کیا تو یہ تو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ظاہر ہے کیوں کہ بلڈ پریشر سارے دن میں ایک جیسا نہیں ہوتا بلڈ پریشر کی جو ویلیو ہے سب سے بہتر صبح کے وقت ہوتی ہے جب آپ صبح کے اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد دوپہر کے بعد بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے کیونکہ ہم مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور ایوننگ میں اور نائٹ کی طرف یہ اپنی میکسیم ویلیو پہ چلا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر دونوں بازوں میں بلڈ پریشر لیا جائے تو بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ بھئی میں نے چیک کر رہا ہے میرے رائٹ میں اتنا بلڈ پریشر تھا اور لیفٹ میں اتنا تھا یعنی دونوں ایک ہی وقت میں چیک کی ہیں اسی ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو یہ مختلف آئے ہیں تو دیکھیں دس ڈگری کا اگر فرق ہے ادھر تک تو کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ کو پتہ بلڈ پریشر کی دو ویلیوز ہیں اوپر والی اور نیچے والی یعنی سیسٹالک بلڈ پریشر اور ڈیسٹالک بلڈ پریشر عرف عام میں کہتے ہیں اوپر والا بلڈ پریشر اور نیچے والا اگر دونوں بازوں میں ایک ہی جیسا آ رہا ہے اوپر والا بھی وہی ہے نیچے والا بھی وہی ہے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں اگر آپ کے دائیں بازو میں ایک سو تیس آتا ہے اور بائیں میں ایک سو پچاس آتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہیں گڑھ بڑھ ہے اگر بی پی آپریٹر صحیح ہے اور چیک کرنے والا صحیح ہے اور پھر بھی یہ فرق آتا ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں بلڈ پریشر دل کے خون کی ناڑوں میں گزرنے سے بنتا ہے بلڈ پریشر دل کی دھڑکن بنتی ہے ہارٹ پمپ سے جب دل کی دھڑکن بنتی ہے خون ہماری آٹریز میں آتا ہے اور ایک دھڑکن کے ساتھ وہ پورے جسم میں پھیلتا ہے اور جب واپس دل سکڑ رہا ہوتا ہے پھیل رہا ہوتا ہے سکڑنے سے بلڈ آگے جاتا ہے اور پھیلنے سے واپس بلڈ دل میں آتا ہے تو ایسا کرنے کے دوران اگر کہیں رکاوٹ ہے فرض کر لیں دائیں بازو میں جو رکاوٹ ہے رکاوٹ کہاں ہو سکتی ہے خون کی ناڑوں میں آٹریز میں آٹری ہم کہتے ہیں اس خون کی ناڑ کو جس سے خون دل سے جسم کے مختلف حصوں میں جاتا ہے اور آپ آٹری کی پیچان کیا ہے آپ اس پہ ہاتھ رکھیں آپ کو وہ دھڑکتی بھی آپ پلسیٹ کرتی بھی محسوس ہوگی جیسے ڈاکٹر نبز چیک کرتا ہے آپ کی ٹھیک ہے یہ نبز آٹری پہ چیک ہوتی ہے تو بعض اوقات ان میں کوئی بیماری آ جاتی ہے آٹریز سکڑ سکتی ہیں تو پھر دونوں میں بلیڈ پریشر ایک جیسا نہیں آئے گا اور یہ نارمل نہیں ہے اگر آپ کے بلیڈ پریشر میں ایک ہی وقت میں دونوں بازوں میں فرق ہے اور یہ فرق پندرہ سے زیادہ ہے پندرہ یعنی فیفٹین میلی میٹر آف مرکری بلیڈ پریشر ناپنے کا جو فارمولہ ہے وہ ہے میلی میٹر آف مرکری میں ناپا جاتا ہے اگر آپ کے دائیں بازوں میں ایک سو پنتالیس بٹا نوے ہے اور دوسرے سائٹ پہ ایک سو تیس بٹا نوے ہے دیکھیں یہ تو اوپر والے بلیڈ پریشر میں پندرہ کا فرق آ گیا ہے تو یہ ریسرچ سے ثابت ہو ہے جن کا اکثر ایسا رہتا ہے آگے چل کے انہیں ضرور اگلے دس سے پندرہ سال میں بیماری لاحق ہو جاتی ہے یہ بیماری دماغ کی ناڑوں میں ہو سکتی ہے یہ بازوں کی ناڑوں یا آرٹریز میں ہو سکتی ہے یہ گردے کی کسی بیماری سے ہو سکتی ہے دل کے مختلف نقص کی وجہ سے ہو سکتی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ دل میں وال نہیں چلتا یا وال جو صحیح کھلتا بند نہیں ہوتا یہ نقائص ہوئے نا دل میں نارمل ہی تو نہیں ہونے چاہیے تو یہ چار بنیادی وجہ ہیں نمبر ون بازوں میں آرٹریز کے اندر کوئی بیماری جو کہ شروع میں نظر نہیں آتی عموماً دس سے پندرہ سال بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بیماری تھی کیونکہ جو بیماری ہوگی اثر پہلے آ جائے گا تشخیص اتنی جلدی نہیں ہوتی یعنی بازوں کی آرٹریز اور آپ کے گردے کی آرٹریز آپ کے دل کے ڈیفیکٹ اگر ہے اللہ نہ کرے اور دماغ کی آرٹریز اور ان میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اس کو زیر نگرانی اور زیر مشاہدہ رکھنا چاہیے اور ہر چھے ماہ بعد اپنے مختلف ٹیسٹ جیسا کہ آپ کے ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ کراہاتے رہنے چاہیے تو اس کی مختصر بات یہ ہے کہ اگر یہ فرق پندرہ سے زیادہ ہے چاہے اوپر والا بلڈ پریشر میں ہے چاہے نیچے والا اوپر نیچے دونوں بلڈ پریشر دل سے شٹارٹ ہوتے ہیں دل کی دھڑکن جب دل دھڑکتا اور سکڑتا ہے اس وقت خون اپنے پورے پریشر پہ ہوتا ہے دل جب سکڑنے کے بعد پھیلتا ہے اور اس عمل میں خون واپس دل میں آتا ہے تو اس وقت بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ نیچے والا ہوتا ہے تو دونوں میں چاہے اوپر والا نیٹھیک یا نیچے والا نیٹھیک دونوں میں اس کی اہمیت ہے اگر یہ پندرہ ڈگری سے زیادہ اور مسلسل ہو کبھی گبار ایسا ہونا بیماری میں نہیں آتا تو اگر مسلسل آپ کا پندرہ سے اوپر رہتا ہے تو آپ کو ضرور اپنے بارے میں دل کے نقائش تو آپ کو ایکوپاڈیوگرافی سے پتا چل سکتے ہیں آج کل بہت آسان ٹیسٹ ہے جو بازووں میں آرٹریز میں ہیں وہ بھی مخصوص الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں ان سے پتا چل سکتا ہے گردے کے اندر جو بیماری ہے وہ بھی ڈائیگنوز ہو سکتی ہے دیکھا گیا کہ جو بلڈ پریشر جب شروع میں ہوتا ہے تو ہمیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی زندگی گزرنے کے بعد دس سے پندرہ سال بعد پچاسی فیصد بلڈ پریشر گردے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی وجہ گردے کے اندر ہے اور دوسرا ایک ایسی بیماری ہے جس میں یہ سب چیزیں کٹھی آ جاتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈائیبیٹیز ملائٹس یہ شوگر اور فہام میں کہتے ہیں شوگر میں بھی آرٹریز جو ہیں بازوں کی ان میں فرق پڑتا ہے برین میں فرق پڑتا ہے گردوں میں فرق پڑتا ہے اور اگر ہارٹ میں بھی رفتہ رفتہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو اس سلسلے میں شوگر کوئی اگر نہیں کیا جا سکتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو اپنی دوستوں عزیزوں رشتہ داروں سے ان معلومات کو شیئر کریں تاکہ یہ علم آگے کی طرف چلیں آپ کا میری طرف سے آپ خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں آپ سے درخواست کریں گے اپنی اپنے گھرونوں کی اپنے عزیزوں بچوں کی خاص کر بہت کیر کریں کسی بھی چیز کو مبالغہ یا جھوٹ نہ سمجھیں اگر کوئی جھوٹ بھی آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو اعتیاد میں نقصان کیا جائے گا آپ کا تو اعتیاد کیجئے کیونکہ جب کوئی بھی بیماری ہو جائے پھر تو اس کا علاج کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ کے بس میں اور کنٹرول میں ہو تو بہترین طریقہ دنیا کی جو صحت مند قومے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچایا ہے آپ بھی اپنا اپنے گھرونوں کا عزیزوں دوستوں کا اور جن کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے ان کی بھی کیر کریں اپنی بھی کیر کریں انہوں نے بھی مشورہ دیں کہ لا پروائی کا کبھی بھی کوئی اچھا انجام نہیں نکلتا امید ہے آپ اس بات کو اہمیت دیں گے میری طرف سے اللہ آپ کا حامی و ناصر